بیٹھنے چلا بھی لیکن میں جس شخص کا پتہ تمہیں بتانے نہیں ہوں اس کی زمانت میں نے دے رہا اللہ کے رسول دے رہی ہے میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو باپ ہے دے رہا فرمایا اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے تو یہ ہمارے زمانت ہے ہمارے پاس کہ وہ بڑا شخص جو ہمارے گھر میں موجود ہے اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے تو مجھے اور آپ کو اس بات کی تجکل کے ساتھ مہابا کی رضا میں ہاں میں ہاں ملانے کا خود کی تربیت چلیں چاہیے دیکھو سو بیسے تھی کوئی بھی نہیں ہوتا غلطیاں کتاہیاں ہوتی ہیں لیکن ہمیں یہی سکھایا گیا کہ تمہیں رب کا قرب انہیں کی خدمت سے ملے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں تحجد گزار ہو باپ بہت نیک ہو تو ان کی بات ماننے سے اللہ کا قرب ملے گا ماں باپ ان پڑ بھی ہو بیٹے کو رب کا قرب انہیں کی خدمت سے رسید ہو بیٹا وقت کا اسے عاظم بھی ہوگا تو ماں کی خدمت سے اس کو رب کی قربت اور رب کا فیض نصیب ہوگا تو ہمیں اس فلسپے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور ان کو رازی کر کے پھر آپ کے نی پر جائیں تو وہاں سے بھی جو ہے وہ آپ کو روحانیت کے حصے ملتے ہیں تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی رضا میں خود کو ڈھالنے کا مزاج پیدا کریں تین باتیں علماء نے دکھی ہیں میں مختصر